تو دوستو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے لڑکیاں سب سے زیادہ گرم کب ہوتی ہیں اپسن اے گربتی میں اپسن بی بکھار میں اپسن سی دن میں اپسن ڈی رات میں دوستو اس میں سے آپ کا صحیح آنسر کون سا ہوگا پلیس بتائیے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی بکھار میں لڑکیاں سب سے زیادہ گرم ہوتی ہیں آپ کس میں سمجھے تو چلی ہم دوسرا کوئرسن کی اور بڑھتے ہیں تو دوستو ہمارا دوسرا کوئرسن یہ ہے وہے کیا ہے جسے لڑکیاں اور عورتیں سال میں ایک ہی وار خریدتی ہیں اپسن ای پینٹی اپسن بی راکی اپسن سی براسلٹ اپسن ڈی برا تو دوستو چار اپسن اس میں صحیح اپسن کونسا ہے پلیس بتائیے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی راکی سال میں ایک ہی وار خریدتی ہیں رکھ چھا وندن پر تو دوستو ہمارا تیسرا کوئرسن ہے تیسرا کوئرسن یہ ہے انسان کے کان میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اپسن اے ایک بی دو سی تین ڈی چار تو دوستو یہ آپ کے چار اپسن ہیں تو دوستو بتائیے اس میں سے کونسا اپسن صحیح ہے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی تین ہڈیاں ہوتی ہیں انسان کے کان میں تو کورسن نمبر چار تو کورسن نمبر چار ہمارا یہ ہے ایسا کونسا دیس ہے اُس دیس کی لڑکی سے سادھی کرنے پر وہاں کی سرکار نوکری دیتی ہے اپسن ای آئچ لینڈ اپسن بی نیدر لینڈ اپسن سی زمیکہ اپسن ڈ کیو آ تو جی آپ کے چار اپسن ہیں پلیس بتائیے کونسا اپسن صحیح ہے تو دوستو اس میں سے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ا آئس لینڈ کی سرکار تو دوستو کورسن نمبر پانچمہ موکری سامبانی کا گھر اینٹیلا کتنے منزل کا ہے اپسن ای ساتھائیس اپسن بی اٹھائیس اپسن سی انتیس اپسن ڈ تیس تو دوستو یہ چار اپسن ہیں اس میں سے آپ کا صحیح آنسر کونسا ہے پلیس بتائیے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے ساتھائیس منجلہ تو دوستو کورسن نمبر چھے سب سے لچیلی دہتو کونسی ہوتی ہے اپسن ای سونا بی چاندی سی لوہا ڈ کوپر چار اپسن اس میں سے صحیح آنسر کونسا ہے پلیس بتائیے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے سونا سونا ایک ایسی دہتو ہے جو سب سے لچیلی دہتو مان جاتی ہے اس کو سب سے زیادہ لچیلہ برائیا جا سکتا ہے تو دوستو ہمارا کوشن نمبر ہے ساتھما چندر گردان سال میں کتنی بار گرتا ہے اپسن اے ایک اپسن بھی دو اپسن سی تین اپسن ڈ چار تو دوستو یہ ہماری چار اپسن ہے اس میں سے صحیح اپسن کونسا ہے پلیس بتائیے تو دوستو اس میں سے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی تین بار سال میں چندر گردان تین بار گرتا ہے تو ہمارا رائٹ آنسر اپسن نمبر تی تو دوستو ہمارا آٹمہ کورسن ہے تو دوستو آٹمہ کورسن یہ ہے ہیلی نامک پنچھل تارہ کتنے برس بات دکھائی پڑتا ہے اپسن اے پی چتر برس اپسن سی چھتر برس اپسن سی اٹھتر برس یا اپسن ڈ اسی برس تو دوستو اس میں سے کونسو اپسن صحیح پلیس بتائیے ہیلی نامک پنچھل تارہ کتنے برس بات دکھائی دیتا ہے تو دوستو اس میں سے رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی چھتر برس بات دکھائی دیتا ہے پنچھل تارہ تو دوستو ہمارا نامک ہورسن ہے تو دوستو ہمارا نامک ہورسن یہ ہے ہوای جاج کی گتی بتانے والا ینتر کا کیا نام ہے اپسن نی بلو اوٹومیٹر بی ملٹی میٹر سی ہیکو میٹر ڈ ایلکو میٹر تو دوستو اس میں سے بتائیے کونسو اپسن صحیح رہے گا ہوای جاج کی گتی کو جو نامتے ہیں وہ کونسا یہ انتر ہے تو بتائیے اس میں سے کونسا بھرائیڈ تو دوستو اس میں سے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا سی ہیلکو میٹر تو دوستو ہمارا لائشٹ کورسن بیری امپوڈنٹ دس میں کورسن عورتوں کی کونسی چیز ہے جو نہانے کے بعد چھوٹی ہو جاتی ہے تو دوستو بتائیے کہ اس میں سے آفشن تو میں نے دیئے نہیں اس میں تو دوستو بتائیے گی وہ کونسی چیز ہے جو نہانے کے بعد میں چھوٹی ہو جاتی ہے تو دوستو اس میں میں ٹائمر دیتا ہوں 5 سیکنڈ کا تو دوستو 5 سیکنڈ تو دوستو آپ کا اس میں سے صحیح انسر ہو جائے گا ساون جو ساون ہوتا ہے جو نہانے کے بعد میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ رہے ہماری دس ٹاپ جی کے کوشن تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو پھلیس لائک کر دینا اور دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی جی کے سوٹیلٹ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے تو پھلیس چینل کو سبسکرائب کر لو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہاں تک کے لیے بائی